آئی پیل دوہزار چوبیس میں ٹوٹ جائیں گے سارے ریکورڈ بی سی سی آئی نے پلان بنا لیا ہے تابر توڑ جی ہاں آئی پیل دوہزار چوبیس میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ الگ ہونے والا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا بروڈکاسٹر سے لے کر کرکٹ فینس کو لے کر بڑی خوشکبری ملنے والی ہے بی سی سی کا پلان ہے کہ آئی پیل دوہزار چوبیس بڑا ہٹ ہو ایسے ہٹ کرنے کے لیے بی سی سی نے ایک بڑا پلان بنایا ہے چلیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں کیا کیا الگ ہونے والا ہے نمبر ایک ویئر شپ میں توڑ ڈالے سب ہی ریکورڈ ویئر شپ کی بات کریں تو آئی پیل دوہزار چوبیس میں ویئر شپ کے تمام ریکورڈ ٹوٹ گئے اس ٹائی سپورٹس کے ڈاٹا کے مطابق دوہزار چوبیس میں پانسو پانچ ملین لوگوں نے آئی پیل کو دیکھا اس ٹائی سپورٹس کی پلاننگ ہے کہ آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے خاص تیاری کی جا رہی ہے جس سے اس سیزن یہ آکڑا چھے سو بلین کو بھی کروز کر سکتا ہے نمبر دو ٹکٹ کی مارہ ماری وہیں اگر بات کریں ٹکٹ کی تو سبھی گراؤنڈس آئی پیل دوہزار چوبیس میں فل رہے تھے ایک ریپورٹ کی مانے تو بی سی سے ابھی تک اتنی کمائی کبھی نہیں ہوئی تھی جو اس بار بورڈ نے آئی پیل دوہزار تیس سے کی تھی بی سی سے چاہتا ہے کہ آنے والے سیزن یہ آنے کے آئی پیل دوہزار چوبیس میں گراؤنڈس کی کیپیشٹی کو بڑھایا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ فینس میچ کو لائف دیکھ سکے اور کمائی موٹی ہو سکے نمبر تین اوٹی ٹی پر بھی بنایا ریکورڈ آئی پیل دوہزار تیس میں بی سی سے نے جھنڈے گارے جیو سینیما پر اس سیزن آئی پیل سب سے زیادہ دیکھا گیا جیو نے ایک ایسا پلان بنایا کہ آئی پیل فینس کے مجھے آگے دراصل پہلی بار آئی پیل کے اتحاس میں آئی پیل کے مقابلے اوٹی ٹی پر فری دیکھنے کو ملی فینس کو خوشکبری ملی ساتھ میں جیو نے نئی تکنیک کا بھی استعمال کیا جو کی فینس کو کافی پسند آئی اوٹی ٹی کے آنکڑوں کی بات کریں تو جیو سینیما پر ایک سو پچاس میلین لوگوں نے آئی پیل کے مقابلے دیکھے جو ابھی تک کا سب سے بڑا آنکڑا ہے جیو کی پلاننگ کو سن کر آپ بھی کہیں گے کہ آئی پیل دوزار چوبیس میں اوٹی ٹی پر لوگوں کی باڑھ آ سکتی ہے دراصل جیو اس بار لائیو میچ کے دوران اے آئی کا استعمال کرنے جا رہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں آنکڑوں میں اجافہ دیکھنے کو جرور ملے گا کئی بھاشاؤں میں دکھایا گیا آئی پیل دوزار تیس آئی پیل دوزار تیس جیو نے انتیس تو اسٹرائی سپورٹس نے پندرہ بھاشاؤں میں دکھایا جس سے کہیں نہ کہیں لوکل تک آئی پیل کی ریس پہنچی اور لوکل لینگویج میں آئی پیل کو دکھانے کا فائدہ بھی ہوا آئی پیل دوزار چوبیس میں ہمیں کئی اور بھاشا دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس سے آئی پیل کی ویور شپ میں زیادہ فائدہ ہوگا نمبر پاس دو نئی ٹی میں جڑ سکتی ہیں بڑے آپ ڈیٹ ہے آئی پیل دوزار چوبیس میں دو نئی ٹی میں جڑ سکتی ہیں جس سے آئی پیل کی برینڈ ویلیو میں بڑھوتری ہو سکتی ہے حالانکہ دو نئی ٹی میں کونسی ہوں گی اس کے بارے میں آئی پیل دوزار چوبیس کے منی اوکشن سے پہلے بی سی سے کچھ جانکائی دے سکتا ہے یعنی اگر کچھ ایسا ہوا بارہ ٹی میں نظر آ سکتی ہیں نمبر چھے پرس لیمٹ میں اضافہ ہوگا آئی پیل دوزار چوبیس کے لیے پرس لیمٹ کو بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ابھی تک سو کروڑ کی لیمٹ ٹیموں کے پاس تھی لیکن اب ایسی خبر ہے کہ ایک سو بیس کروڑ تک بی سی سے اس لیمٹ کو بڑھا سکتی ہے یعنی ٹیموں کے پاس جیادہ پیسہ کھرچ کر کے جیادہ سے جیادہ پلیئر لینے کی چھوٹ رہے گی جس سے فینس کے ساتھ کھیل کے لیے بھی رومانچ بڑھ سکتا ہے پلی اوف کو لے کر بڑا بدلاؤ آئی پیل دوزار چوبیس میں بورڈ پلی اوف کو لے کر بڑا بدلاؤ کر سکتا ہے بدلاؤ یہ کہ تیسے نمبر پر رہنے والی ٹیم کو ایک اور ایکسٹرا موقع دیا جا سکتا ہے ابھی تک نمبر ایک اور نمبر دو پر رہنے والی ٹیموں کو ہی چانس ملتے تھے فائدہ ملتا تھا لیکن اب تیسے نمبر کی ٹیم کو بھی یہ فائدہ ملے گا اس سے آئی پیل کے اندر رومانچ بڑا چرم پر رہے گا تینوں ٹیمیں فینس کر سکتی ہیں اور تینوں ٹیموں میں سے کوئی بھی فائنل میں پہنچ سکتا ہے تو آپ کا آئی پیل دوزار چوبیس کو لے کر ان خبروں پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا